یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے علم مرد کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے یہ جو سمجھنا ہے عورت کو تعلیم کے زیور سے عراستانہ جیئے جیئے تو نادانوں کی بات ہے عمر و عمیر آشار رضی نے کہا جو درست کا حلقہ تھا مرد جو پردہ کے پیچھے بیٹھتے ہیں یہ قرآن سیکھنے والے آ رہے ہیں تفسیر سامنے رہے ہیں پھر حدیث والے آ رہے ہیں کوئی عرب کے انصاب سیکھ رہے ہیں کہ یہ قبیلے آپس میں کیا تعلق رکھنے کیونکہ حضرت عبقر رضی نے اس کے بڑے ماہر تھے تو عمر مومین کو بھی علم حاصل تھا شائری تک لوگ سیکھتے تھے تو علم میں کوئی رکاوٹ نہیں بعد میں اسلامی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم جو ہے نا ان کی سند میں جیسے مرد استاد ہیں کئی ایسی خواتین ہیں جن سے انہوں نے بقیدہ حدیث پڑھی ان سے سند دینی وہ بھی ان کی شائق ہیں ان کا ذکر آتا ہے علم میں کوئی رکاوٹ نہیں باقی جو موجودہ علم جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں موجودہ نظام تاریخ یہ تو آپ بچیوں کا کیا پوچھتے ہیں یقین جانے ہے تو بچوں کے لیے زہر اکات اس کو علم نہیں کہنا چاہیے علم کے نام پر بہت بڑا دھوکہ کلیسہ نے دیا کہ یہ مغربی جو قومیں ہیں اصل میں یہ مغرب ہے شیطان کے اندے یہ ناراض نہ ہو مشرق سے دین گیا عیسیٰ علیہ السلام بھی مشرق میں دین ہے اگر کوئی دوست نہیں چھوڑی بات میں بھی مشرق دین ورنہ یہ روم اور یونان جانا سوائے یاشی کے شراب زنام ان کے پلے ہمیشہ سے کچھ نہیں رہا اور یہ جب دنیا کے انچارج بنے ہیں تو یہی ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے ایسا بنا دیا بدکار اور بمہاش کہ ساری دنیا چیخ رہی ہے کہیں علم کے نام پر یہ مرائی پھیلا رہا ہے اس لیے وہ علام اقبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم نہیں ظہر ہے حرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے دو یہ صرف دیا ہے انہوں نے کہ دو مٹھی روٹی کہ کلرک بن جاؤ ملازم بن جاؤ ملازمت سکھانے کے لیے علم نہیں کوئی نہ خدا کا پتہ نہ آخرت کیا نہ کوئی اخلاقیات بربا کر لیے تو بچیوں کا کیا کریں ان کا تو پھر اور معاملہ خراب ہوگا اور خصوصا یہ مخلوط تعلیم جو ہے اس کے نتائج تو سب کے سامنے ہیں اللہ حضر فرمائے تو حفاظ فرمائے الگ بات ہے ورنہ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں غلط لگ تو ظہر ہی ہے اس لیے وہی علم اقبار رحمت اللہ علیہ خبر آتے ہیں کہ فریب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں اس کو علم نہ کھو میں موجودہ زمانے کے علم کی چلاکیوں سے واقف ہوں کہ میں ساگ میں ڈالا گیا ہوں مجھے بھی براہ ان کی طرح اس نمروز کی آگ میں ڈالا گیا تھا میں یورپ گیا اور بڑے بڑے دیریوں کا شاگرد رہا مگر مجھے پتا چاہتے ہیں کہ یہ علم کے نام پر دھوکہ رہے ہیں ساری دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دنیا خود بہت بانی ہے بہریت حالانکہ آپ صاحب ادرات پڑے لکھیں ہیں دنیا میں شرک رہا بہریت کبھی نہیں کوئی ایسے جانور نہیں پیدا ہوئے جو کہیں دنیا کسی نے بنائی نہیں خود بخود بن گئی یہ اس دور میں یہ خبیص جانور پیدا ہوئا ان کی برکت ہے وہی کہنکار کوئی الہمی روشنی نہیں ملی لوگ اپنی عقل سے حل کر سکنے دین سے ہٹانے کیلئے جو کچھ اس دور کی تعلیم نے کیا کسی چیز نہیں اس میں سے تو جب بچ کر نکل جاتے ہیں وہ خلیل کی طرح یہاں کہ آگ میں پڑے اللہ نے بچا لیا کوئی گھر میں اثرات تھے کوئی دیندار لوگوں کے پاس بیٹھتے رہے تو یہ پردہ کا انتظام اگر ہو علاقے دارے ہوں ہماری دینی جماعتوں کب یہ دیر سے رو رہا ہے بچیوں کی یونیورسیاں بناتے نہیں اگر حکومت نہیں بناتی آپ لوگ اتنے خیر خواہ ہیں تو ان بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں علیہ دائے دارے ہوں وہاں خواتین پڑھائیں تو پھر جہاں تک چاہیں آگے نکل جائیں بلکل امام اور استاد بنیں مگر موجودہ جو نظام تعلیم اس میں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنی خرابیاں بڑی ہیں علم کے نام پر جہالت کو فروغ دے رہا ہے جی